دھنیواد 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 پرم پتہ پرمشن دھنیواد کرتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے سامنے دھنوط کر کے اپنے آپ پر سمرکت کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں بیبو آپ کے علاوہ اور کہیں ہماری کشلتہ نہیں ہے اور کہیں ہم کو جیون نہیں مل سکتا صرف آپ کی اپستیتی میں ہی جیون پایا جاتا ہے آپ کے ساتھ جب ہم جڑتے ہیں تو ہمارے جیون میں وہ جیون کا سنچار ہوتا ہے جو ہمیشہ کا جیون ہے انتکال کا جیون ہے ایٹرنل لائف ہم پربو آپ کا دھنے بات کرتے ہیں اس انت جیون کے لیے جو آپ کی اپستیتی سے جڑے لوگوں کو پرابت ہوتا ہے اور جڑے رہنے سے پرابت ہوتا رہتا ہے تاکہ ہم سب لوگ پرمشور کے اس دہے سے جڑے ہیں جو اس آتمک دہ ہے تاکہ ہمیں انت جیون ملتا رہے جب تک ہم اس پرتفی پر تاکہ پرمشور کی اچھا اور یوجنا ہم سب کے جیون میں پوری ہو اور اسی کی مہیمہ پرگٹ ہو اس کا نام ملتا ہے دھنے بات کے ساتھ اس پراتنا کو پرمشور کے اکلوتے پر تبویشو مسیح کی نام سے ملتا ہے آمین پریز ترلال سب کو جائے مسیح کی ہم پرمشور کا دھنے بات کرتے ہیں کہ کس پرکار پویتر آتما ہم لوگوں کو دھیرے 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 اس ان رہسیوں کو کھولنے کا کام کر رہا ہے جو اتھ پتی سے ہمارے لکھت روپ میں ہیں تاکہ ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے لائک بن جائیں جو پرمشور آرمب سے دکھانا چاہ رہا ہے جس پرکار شریر کے دو بھاگ ایک دوسرے کے پرس پر ویروتی ہیں جیسے کی ہمارا پیٹ اور ہماری زبان جو زبان کو پسند ہے جو چویس ہمارے زبان کو کھانے کی چیزوں کی بات ہے جو چیز آپ کو کھانے کی اچھا کرتی ہے جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں چوس کرتے ہیں زبان کے حساب سے سواد کے حساب سے کھانے کے لیے وہ آپ کے پیٹ کے لیے بہت خطرنات اور جو چیز آپ کے پیٹ کے لیے فائدے مند ہوتی ہے وہ آپ کی چویس سے باہر ہوتی ہے کیونکہ آپ کی زبان کو نہیں پسند ہو یہ دو انگ بلکل opposite work کرتے ہیں بیماریوں کا کارن معلوم کیا ہے the root cause of every disease پیٹ پیٹ اور آج انسان ایسا کون سا انسان ہے جس کو کوئی روگ نام ایک بچہ بھی پیدا ہوا ابھی نیا بچہ نیوبارڈ بیبی اس میں بھی روگ اس کا کارن ہے زبان سواد ہم جو چوز کرتے ہیں وہ صحیح چیز چوز نہیں کرتے ہیں اپنے ہی شریر کے لئے اور جو چیز شریر کے لئے لابدائک ہوتی ہے وہ ہماری چوز سے باہر ہوتی ہے ٹھیک ایسے ہی شریر کے دو رنگ ہیں جو ہے تو ایک ساتھ لیکن ورک الگ الگ کرتے ہیں that is called heart and mind mind اور heart یہ دو الگ الگ انگ ہیں جل پرلے کا کارن کیا تھا جس پرکار آج منوشیوں کی سنکھیا پرتوی پر چرم پر پہنچ گئی ہے ایک ایک سٹریم پہ ہم ہیں جن سنکھیا ایک سٹریم پہ جب جب آئی ہے تب تب پرلے دوارہ ان چیزوں کو سٹل کیا گیا ہے پرمشور کا اپنا پراکرتک طریقہ ہے کام کر لے گا ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پہلا کلیوگ ہے جہاں پر پرمشور کے نیائے کا سمیں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور نیائے شروع بھی ہو گیا ہے یہ پہلا نہیں ہے اپورڈنگ ٹو دا بائیبل یہ سیکنڈ ہے پہلا ایک کلیوگ نکل چکا ہے جہاں سے پرمشور کا وچن ہم لوگوں کو دکھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ جل پرلے کا کارن کیا تھا وہاں پر ساپ لکھا ہے جب منوشیوں کی سنکھیا پرتوی پر بہت بڑھ گئی جن سنکھیا ویسپورٹ ہوا اور اس سمانے میں بھی ہمارے پاس ایسے ڈیٹاز ہیں کہ اس زمانے میں بھی جیسے ٹیکنالوجی کا بہت تیزی سے اپگریڈیشن ہو رہا ہے اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور وہ ساری چیزیں سب کچھ ویارت ہو گیا تھا پرمشور کے نیائے کے آگے لیکن وہ اس کا کارن کیا تھا جل پر رہے گا ہم آج اسی بات کو فوکس کر کے آگے بڑھیں گے تاکہ ہم پرمشور کے پاویتر وچن بائیبل کے دوارا اس بات کو دیکھیں کہ جب جب جن سنکھیا ویدھی ہوئی ہے اور ٹیکنالوجیکل اپگریڈیشنز ہوئے ہیں تب تب زمین پر منوشیوں میں کیا ایسا ہوا جس سے پرمشور کو پرمشور کو نیائے کرنے کی اوشکتہ پڑی سب سے پہلے میرے ساتھ نکالیے ہم سب کا جو ہردہ ہے our heart is the source of life ہم سب کے جیون کا جو سروت ہے وہ ہے ہمارا ہردہ پتپتی کی پستک چھے ادھیا ہے اس کا پانچ پت پڑی ہے پتپتی کی پستک the book of genesis chapter 6 verse 5 یہہوہ نے سنا نہیں آپ اور ہم سننے میں وشواس کرتے ہیں لیکن پرمشور دیکھنے میں وشواس کرتا ہے یہہوہ نے دیکھا کہ منوشیوں کی برائی پرتوی پر بڑھ گئی ہے اور ان کے من کے وچار میں جو کچھ اتفن ہوتا ہے وہ نرانتر مرہی ہوتا ہے اور یہہوہ پرتوی پر منوشیوں کو بنانے سے پستایا اس لیے پرمشور نے جل پرلائے کے دوارہ اس مانو جاتی کو نشت کیا کہ ایک پریوار کو بچا گا پرمشور نے ایک پریوار کو بچایا پریوار کو کیوں بچایا پرمشور نے ایک ویقتی کو نہیں بچایا اب آپ یہاں سے ایک لائپ تو پہلی لے لیجئے کوئی اکیلا وشواسی وشواسی نہیں مانا جاتا ہے پرمشور کی درشتی میں آپ منوشیوں کی درشتی میں ہو سکتا اکیلے وشواسی ہو لیکن پرمشور کی درشتی میں اکیلا وشواسی وشواسی نہیں مانا جاتا ہے جب تک کی وشواسی کا پریوار اس کے ساتھ ہو آپ کی وشواسی ہونے کا پرمان آپ کے مسیحی وشواسی ہونے کا پرمان آپ کے پریوار سے ملتا ہے اس چیز کو یہاں پر دیکھئے کہ نو اس لئے ان تینوں کی پتنیا تو تین جوڑے تو اس کے بیٹوں کے ہو گئے اور ایک جوڑا یعنی چار پریوار پرمیشور نے چار پریواروں کو بچایا تھا اس جل پرلہ سے باقی سب کو نشت کر دیا تھا اور یہ چار پریوار آپ میں ایک ہی پتا کے تین بیٹوں سے پریوار پلس ہوکے پتا مات پتا ایک پریوار کے وہ پوری طریقے سے پرمیشن نے بچایا جل پرلہ کے دوارہ یہاں پرمیشن کچھ دکھا رہا ہے ایف وی آ ریڈی ٹو سی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیٹے بیوہیت تھے ان کے پاس بچے نہیں تھے جل پرلے سے پہلے جل پرلے کے بعد ان کے پاس سنتانے ہوئی جل پرلے سے پہلے جب بچے نہیں تھے تو تینوں بیٹے اور ان کی پتنیاں کس کے آدھین تھے نو کے آدھین تھے نو کے آدھین کیسے سمبھو تھا جیسے آج کا یوگ ہے ایسے ہی یوگ بچے اور ان کی پتنیاں تینوں بیٹے اور تینوں بیٹوں کی پتنیاں نو کو سمرپت تھے کلیشیا کا پہلا سیڈ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو دیکھنے what is the meaning of church means the family of God یہاں پہ ایک پریوار کو دکھایا گیا کہ کیسے یہ آپ میں ایک ساتھ گٹھت ہزبین کو سمرپت تھی اور اس کو دیکھتے وے ان دونوں کو آپس میں سمرپت دیکھتے وے ان کے تینوں بیٹے اور ان کی دون تینوں کی بہوے ہیں یہ سب سمرپت ہیں ایک سمرپت پریوار تو اس کے بچے بھی اپنے آپ سمرپت ہوتے وہ کس نو اور اس کی پتنی کس سمرپت ہے نو نو ایک دھرمی ریکھتی تھا ایک ایک دھرمی تھا یعنی دھرمی کا مطلب ہے جس کا پرمیشر کے ساتھ سمبند تھا اور جو پرمیشر کی بات کو سنتا تھا اور اس کی انسار چلتا تھا اور اس کی پتنی کس سمرپت تھی نو کو سمرپت تھی اس اپنے پتی کو تو پتنی پتی کو سمرپت اور پتی پرمیشر کو سمرپت تو یہ کس کو سمرپت تھے پتی پتنی دونوں پرمیشر کو سمرپت تھے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نو کی پتنی نو کے دوارہ پرمیشر کو سمرپت تھی اس ایک سیڈ بلوٹ آپ کو بتائیں the بلوٹ جنیسیس میس بلوٹ سیڈ یا بلوٹ اوریجن ایک بگنی ایک شروعات اور اتپتی میں جتنی چیزوں کی شروعات ہوئی ہے پرکاشت واقعے میں وہ سب چیزیں بہت بڑی ماترہ میں یعنی ملٹی پلائید جیسے آپ کھیت میں بیج بوتے ہیں اور بیج بونے کے بار جب کھیت پک کر کھڑا ہو جاتا فسل پک جاتی ہے تو وہ ملٹی پلائید ہوتی ہے آپ نے ایک دانہ بویا جتنے بیج آپ بوئی ہر دانے سے کئی سو دانے پیدا ہوتے ہیں یہ ملٹی پلیکیشن ہے تو یہاں پر اپتی میں جو کچھ شروع ہوا ہے اس کا ملٹی پلیکیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا پرکاشت واقع میں یہ کونسیپٹ ہے آج یہاں پر جو ہن دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ دیکھنے جا رہے ہیں نو اور اس کی پتنی اور اس کے تین بیٹے اور ان تین وں کی پتنیا نو کا پریوان اس زمانے میں جب پرمیشور کے وچھن کو سن کر چلنے والا کوئی نہیں تھا کب بھی ایک ویقتی تھا لیکن وہ ویقتی اکیلا نہیں تھا جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا وہ یہ کہ وہ اکیلا وشواسی نہیں تھا کیونکہ پرمیشور یہ کہتا ہے اگر اپنے پرمیشور سے اپنے سارے من پتی پڑوسی پتنی اور پتی پتنی کے پڑوسی ان کے بچے یہ پڑوسی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کا پرباو ان پر پڑتا ہے مو سے بولنے سے سب کام نہیں ہوتا آپ کی جیون شیلی سے بچوں کو جو ملے گا وہ ہی ان کے جیون سے آپ کا جیون دیکھ بچے اسی جیون میں آگے بڑھیں یہ بک آگے بڑھیں یہ سی پڑوسی ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب پرنیشو میں یہ دیکھا پرچھوی پر کہ منوشیوں کی برائی بڑھ گئی اور ان کے اندر انگلیش میں اس پر کو پڑھیں گے بک جنیس چیپٹر سکس ورڈ 5 the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth that every imagination imagination کا مطلب کلپ نا یہ جو کلپ نا پر بولی جاتی اسی کو بولتے thought ہم اسی کو بولتے بچار جب کوئی لیکتی آپ سے کہے بیواری بھاشا میں کہ ہم سوچ رہے کہ ہم ایسا کرے سمجھ جائے گا کہ وہ imagine کر رہا ہے اور اس کے اندر یہ وچار چل رہا ہے کہ وہ جو کرنا چاہرہ اس کا approval آپ سے مانگ رہا کہ آپ کہ ہم ایسا کر لیں ہم سوچ رہے ہم اس بات کی کلپ نا کر رہے کہ ہم یہ کر یں بھاشا کو سمجھنا شروع کیجئے کیونکہ دل کے اندر سے جو بھاونا ہے وہ شبدوں میں جب پرکٹ ہوتی ہے تو بھاونا ٹرانسلیٹ جب ہوتی اندہ ورڈز تو ورڈز میں آپ گھوم جائیں آپ ورڈز پر فوکس کر رہے ہیں جب بھاونا پر فوکس کرنے چاہیے کہ کس بھاو سے اس بات کو بولا گیا ٹھیک every imagination and intention of all human thinking was only evil continually یہ دشا تھی اب آپ اس چیز کو آج کے یگ میں لے کے آئی آج کیا دشا ہے اسی لیے سو سمہ چار میں ییشو مسی نے یہ بات بولی تھی کہ جیسا نور کے دنوں میں ہو گا تو آپ جو ہو گا اب وہ ہو رہا ہے دیکھئے you can see in the world you can see in every life you can see دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ابھی بھی نہیں دیکھ رہا آپ مانوشے کی کلپناوں کو دیکھئے اس کی بھاوناوں کو دیکھئے آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ چونکہ پرمیشور کی باتوں کو پوری طریقے سے جب تک understand نہیں کریں گے آپ ان چیزوں کو understand نہیں کر پائیں گے آپ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ دیکھ رہے آپ لیکن آپ understand نہیں کر رہے اس لئے دیکھ نہیں دیکھ رہے اب آپ دیکھ یہ اسی کے ساتھ ایک پد اور نکالیے نیتی بچان کی پستک اس کا چار ادھیا ہے اس کا تئیس پد نیتی بچان کی پستک اس کا چار ادھیا اور اس کا تئیس پد سب سے ادھے کس چیز کی رکشہ کا اپنے من کی رکشہ کا کیونکہ جیون کا مول شروع وہی ہے یہ کیا ہے من یوت پتی میں من کی پرابیلم باتائی پرمیشن نے من دیکھا منوشے کا جل پرلے کا کاران کیا تھا منوشے کا من سب کے من بگڑ گئے پرمیشن نے منوشے کو اپنے سروپ میں بنایا تھا لیکن کچھ پیڑیوں کے بعد آدم کی کچھ پیڑیوں کے بعد پرمیشن دیکھ آگیا مانتا تھا اور اس کی پتنی اپنے پتی کی آگیا مانتی تھی اور بچے تینوں بیٹے اپنے ماتا پتا کی آگیا میں آدھین تھے اور ان کی پتنی اپنے پتیوں کے آدھین تھی تو وہ بھی اپنے پتی کے دوارہ اپنے ساساسور کے آدھین تھی آدھینت کو دیکھئے یہاں پر آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ کس پرکار پرمیشور چاہتا ہے کہ ہمارا آپس میں connection ہو right connection ہو نا چاہیے کسی کا direct connection نہ تو تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے کوئی direct connection نہیں ہے سب سے ادھik اپنے من کی رکشہ کر کیونکہ جیون کا مول شروط وہی ہے لیکن پرمیشور آپ کو یہ instruction دے رہا ہے یعنی یہ آپ کو information دے رہا ہے اور اس سے پرمیشور کو معلوم ہے کہ یہ کوئی کر نہیں پائے گا کبھی یہ مجھ چوچئے کہ اچھا یہ کر نا ہم کر لیں ہم اپنے من کو کابو ہی نہیں کر سکتے ان گریڈل ڈیزائر ہیں فالن سٹیٹ ہے اور ہاٹ ہے اور مائن ہے کر ہی نہیں سکتے یہ impossible چیز ہے اس کو پڑھ کر کبھی کرنے کی کوشش مت کیجے گا حالان کی بہت سے مسیحی وشوا سکتے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا اور آپ اس کو انگلی شو پڑھ ہے اور پروبس چیپر فور ورس 23 کی پر این گار یو ہاتھ دیکھئے کیا چیز ہے من کا مطلب کیا ہے ہاتھ بائیبل کا معنو سے سمبندت جو پارٹ ہے جسے پرمیشور فوکس کرتا ہے جو سپریچول پارٹ ہے ہمارے فیزیکل باڈی میں وہ ہاتھ ہے اور ابھی آپ کو ہاتھ نہیں معلوم ہے آپ کو سنسارک طور پر جو آپ مدے دیکھتے ہیں جو باتیں سنتے ہیں جو فریز پڑھتے ہیں ہردائے کے وشہ میں وہ بلکل الگ ہے بیبلی پوائنٹ آف یوز ہے بائیبل کا ہردائے کا بائیبل کی پریبھاشا ہردائے کو لے کر بلکل ڈیفرنٹ ہے from the world's perspective world views سانسارک درشکی کون ہردائے کو لے کر الگ ہو سکتا ہے لیکن بیبلی درشکی کون بلکل الگ ہے ابھی ہم اس چیز میں آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ پرمیشور ہردائے میں کیا ایسی مانوشے کے سمسیہ آگئی ہے جو مانوشے کو بگاڑتی بانتا کوئی نہیں بگڑتے سم ہے جو جو پرمیشور کی آتما کی آواز کو سن کر یہ بہت رسکی کام ہے in the time of نو this is very risky وہ کس کی آواز سن کر چل رہا ہے یہ اس کے پریوار کو دیکھنے سے پتا چل رہا ہے اگر آپ نو سے آپ کی ملاقات ہو جاتی تو شاید آپ نو کو کہتے ہی کہ اس یوگ کا سب سے خراب ہے کیونکہ مورتہ کی باتیں کر رہا بیوکوفی کی باتیں کر رہا کیا ایسا تھا نو میرے ساتھ نکال دیجئے برانیوں کی پتری برانیوں کی پتری اور اس کا گیارہ ادھیا ہے گیارہ ادھیا ہے اور اس کا ہے اس میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا وشواس ہی سے نو نے ہاں یہ آٹھ ماں پہ دے نا آٹھ ماں ایت سات ماں سیون وشواس ہی سے نو نے ان باتوں کے وشاہ میں جو اس سمیں دکھائی نا پڑتی تھی چتاونی پاک بھکتی کے ساتھ اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے یہ وشواس روپی جہاز ہے آپ نئے لیم میں جب آتے ہیں یہ پڑتے ہیں پولوس نے کلیسیا کو یہ بتایا کہ کتنوں کا وشواس روپی جہاز دوگ گیا یہ جہاز کیا ہے مانو ہے وشواس روپی جہاز یہ ہمارا ساموہ وشواس کے وشواس پریوار یہ آپ کلیسیا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ مسیح کی کلیسیا اگر ہوگی تو کبھی دوگ نہیں سکتے کیونکہ اس کا وشواس ست وشواس کیونکہ وہ پتہ پتر اور پویتر آتما تینوں کی دوارہ کام ہو رہا اس لیے یہاں پر ہم کو دیکھنے کو ملا کہ نو نے اس سمیہ میں جب اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا وشواس کے ساتھ چلا وہ پرمیشور کی وانی کو سنتا تھا اور یہ وشواس کرتا تھا کہ یہ تین چیزیں آپ دیکھنے کو ملے پولو کیا ایکسپٹ کیا اور آگیا مانی پتہ کیسے چلتا اس نے آگیا مانی اس نے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لئے جہاز بنیا یہی نو کا پرچار تھا نو کا پرچار 120 ورش تک اس نے کیا یعنی جہاز کو بننے میں کتنا سمی لگا 120 ورش اور 120 ورش اس نے وہ جہاز بنانے میں لگا اب آپ کو لگے گا کہ اس میں ایسا کیا چیز تھی جو اس نے کی جو دکھائی نہیں دی رہی تھی آپ نہیں دیکھ پائے اگر آپ دیکھیں نو کے سمی تک بارش کبھی نہیں تھی لوگوں کو یہ ہی نہیں معلوم تا بارش بارش بھی چیز بارش بھی ہو سکتی بادل بھی ہوتے ہیں اوپر سے پانی برستا ہے اور اتنا بھی برستا ہے کہ پانی سب کچھ دبا کے ختم کر دیتا ہے بارش نام کی کوئی چیز نہیں تھی پرثوی سے کورا اٹھتا تھا اور آکاش سے اوس گرتی تھی اس نو کو جب پرمیش نے کہا جل پرلے کے دوارہ میں سب کو نشٹ کروں گا اور تُو کام کر تُو ایک جہاز بنا اور وہ جہاز کہاں پہ بن رہا تھا سمدر سے کئی ہزار کلومیٹر دور جنگل جنگل میں وہ جہاز بنا رہا تھا پانی کا جہاز اور لوگ آکا جہاز میں ہوں گے انہیں بچ جائیں باقی سب جو باہر ہوں گے سب نشٹ ہو جائیں گے یہ وہ لوگوں کو ایکسپلین کرتا تھا اس کو بناتے سمیں اور جب یہ جہاز بن رہا تھا اور اس کے بنانے کے سمیں لوگ آتے تھے اور اس کی ہسی اڑھاتے تھے کہ یہ بھڈہ ہے یہ سنگیا ہے سٹھیا گیا ہے اس طریقے سے اس کا اپہاس کرتے تھے مزاق اڑھاتے تھے وہ زمانے کے لوگوں کو بڑا موڑتا کا کام لگ رہا تھا یہ کیا موڑتا ہے سمدھر تینی دور یہ جہاز سمدھر تک جائے گا کیسے questions arguments دلیوے یہ سمدھر تک اٹھا کے کیسے جائے گا اس زمانے میں بہت اچھا کرین ورین تو تینی تی یہ تنا بڑا جہاز سمدھر تک کیسے پہنچے گا دوسری بات کہ جنگل میں لکڑی تھی لکڑی کا بنا رہے تھے جنگل میں لکڑی لکڑی دھونے کیلئے دھونی نہیں پڑی کیونکہ وہیں کٹو وہیں بناو پرمیشر کتنا ایسی کام کر رہا تھا جو لوگوں کے لئے مورتہ لگ رہی تھی دوسری بات اب اس میں دیکھئے نو کو یہ آگیا ملی تھی نو سے پرمیشر بات کرتا تھا نو اس کام کو شروع کیا اس کی پتنی اس کے آدھین تھی تو پتنی اس کے ساتھ اس کام میں جڑ گئی اور پتنی جڑ تو تینوں بیٹے مات پتہ کے آدھین تھے تینوں بیٹے جڑ گئے اب بیٹے جڑ گئے تو ان کی پتنیوں نہ کہ ہم لوگ کیوں بیٹے بیٹے جیسے کھیت میں ایک کسان اس کا پورا پریوار کام کرنے لگ آدھین تا ہے اس طرح سے یہ لوگ سب ایک ہی کام میں لگ گیا اور بڑے مند سے اس کام کو کرتے تھے دنیا کے لوگ جتنی مزا کھراتے تھے ان کو کبھی برا نہیں لگا کچھ یہ کیوں کیونکہ یہ اپنے ماتا پتہ کے آدھین تھے ان کی پتنی آپ نے پتیوں کے آدھین تھی اور لوگ پتنی لوگ پرمیشور کے آدھین تھا ان کو دوسروں کی باتوں کا کوئی پر بھائو نہیں پڑتا تھا کیونکہ ان کا ہردہ پرمیشور میں سرکش تھا ان کے بیچار بھی پرمیشور میں سرکش تھے اور اس لیے اس زمانے کے سمست یعنی بھیڑ کی بھیڑ آتی تھی اور ان کے ساتھ ترے ترے سوال جواب کیے جاتے تھے جو کوئی دکھائی نہیں دیتا تو وہ کیا تھا بارش ابھی بارش دکھی لوگ جانتے ہی تھے بارش کیا اور جل نو نے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ بچانے کا کام تو اس کا ہے وہ ہمارے پریوار کو بچا رہا تھا ہم اس کی آج مان رہے تھے اس لئے بچ گئے آج مان مان سے انسان بچ تا ہے اور نو کی دوارہ نو کی آج اس کی پتنی نے اور نو کے بیٹوں نے اپنے مات پتہ کی آج مان اور نو کی بیٹوں کی پتنی وں کی آج مان جہاں پر دیکھیں ایک دم سیریز کھڑی ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ سب سے ادھیک اپنے من کی رکشا کر کیونکہ جیون کا مو چلو یہ ایک انگلیش انگلیش پر دیجے اپنیش 4 verse 23 Proverbs chapter 4 verse 23 یا پنیش میک لکھا کی پر دیجے کیپ ارجر کیپ ک Person ؟ ہنگلیش می خود اگلیAH دیکھو ی آگ کنیش فرات فرات آر اپنیش ذیκ فرات ورات فرات ساちょっと لائف یعنی جیول کی ندیوں یہی سے بہتی ہیں ہردائے اب کسی کسی انٹرپریٹیشن میں لکھا ایشیوز آف لائف ایشیوز کا مطلب زندگی کے سارے مددے ہردائے سے شروع ہوں گے آج دنیا میں لڑائی جھگڑے کہاں سے آ رہے ہیں ہردائے سے آج لوگوں میں آپس میں ایرشیا کہاں سے آ رہی ہیں ہردائے سے آج لوگوں میں آپس میں مطبیت کہاں سے آ رہے ہیں ہردائے سے اب آپ دیکھئے لوگ کے زمانے کو دیکھئے اور اس زمانے کے لوگوں کا ہردہ ہے پرمیشن نے دیکھا اور آج کے لوگوں کا ہردہ ہے پرمیشن کے درشتی گھونے دیکھئے تو آپ کو ایکزیکٹلی سیم ملے گا دیکھ سکتے ہیں دکھائی دے رہا ہے نہیں دیکھنا تو بتائیے پھر آپ بھرکتی کے طور پر ملے گا اور بھی کھل کھل کے بتائیں گے جو ہم یہاں سے نہیں بول رہے ہیں کیسے دکھتا ہے دیکھنے لگے گا ابھی سب دیکھے گا اب دیکھئے ہاتھ پرمیشن کیا دیکھتا ہے مانوشے کا کہ مانوشے کیسے دعا کر رہا ہے کیسے آنسو بہا رہا ہے کیسے گھٹنوں کے بھل ہو کے کیسے مول کے بھل لے نہیں دھوکہ مت کھائیے گا یہ سب چیزیں آپ انسان کو دھوکہ دینے کے لیے کریے اس سے پرمیشن پر کوئی پرباؤں نہیں پڑھنا پرمیشن کیا دیکھتا ہے مانوشے بہاری روپ دیکھتا ہے اور پرمیشن کیا دیکھتا ہے اب آپ کسی کا بہاری روپ دیکھئے اور اس کے ہردے کو دیکھئے جب تک آپ پرمیشن کے پالے میں نہیں کھڑے ہوں گے آپ پرمیشن کے درشتی کونتے دیکھیں نہیں پائیں ہردے کے اندر چھپی ہوئی چیزیں بھاونہوں کے دوارہ شاریرک کریان کے دوارہ اور یہ بیہیوئرز کے دوارہ ریویل ہوتی ہے اور اسی لیے پرمیشن مانوشے کے ہردے پر فوکس رہتا ہے اور مانوشے تمام گتی ویژیوں کے دوارہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ پرمیشن نے یہ کیوں اپنے بچے میں لکھا ہے کہ ہردے سب سے ادھک دھوکہ دینے والا کیوں لکھا پرمیشن کے پاس بہت انوبہو ہے اتپتی سے وہ دیکھتا مانوشے کیسا ڈراما کرتا کیسے دھوکہ دیتا سوچتا ہے پرمیشن ارے تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو تمہارا ہردے تم کو دھوکہ دے رہا وہ دھوکہ کھاتا نہیں ہے وہ ہی ہم کو بتا رہا ہے کہ تمہارا دل تم کو دھوکہ دے رہا ہے تو ہمیں کیا ہونا چاہیے ستر کو جانا چاہیے لیکن ہم اور دھوکے میں آگے بڑھتے ہیں what is the heart according to the bible bible کے انصار ہردے کیا ہے ہردہی جیون ہے ہردہی سب کچھ ہے اب آپ دیکھیں ہم لوگ آج اسی چیز کو دیکھیں گے یہ ہردہ ہے it's important for us to understand that the things in our hearts drive our actions ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو کچھ ہمارے دل میں ہے وہ ہی ہمارے جیون سے ہمارے شریر سے ہمارے ویہوار سے پرگٹ ہوگا یہشو مسیح نے یہی تو کہا تھا کہ جو کچھ منوشے کے دل میں بھرا ہوتا ہے وہ اس کے موہ پہ آتا سب سے پہلے تو آپ کے موہ سے جو نکل رہا ہے وہ کہاں ہے آپ کے دل میں اور وہ بیچار ہیں بھاونائیں ہیں اکچھائیں ہیں کلپنائیں ہیں وہ سب آپ کے ہردائیں میں ہیں کیسے پتا چلتی ہے جب آپ بولتے ہیں نا جب آپ اپنا ہردائیں کھولتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے کس کے پرتی کیسی بھاونہ ہے کس کے پرتی آپ کے منھ میں کیا بھرا ہوا ہے اور اسی لیے یہشو مسیح کہنے لگا کہ جو کچھ تمہارے اندر سے نکلتا ہے وہ ہردائے سے آتا ہے اور مو سے باہر نکلتا ہے ویوار سے پرگٹ ہوتا ہے وہ تمہیں اشد کرتا ہے تھوڑی زیر کے لیے پھر سوچئے ہم کو اشد کوئی بھوجن وستو نہیں کرتی جو مو سے اندر جاتی ہم کو اشد کیا کرتا ہے ہمارے اندر سے جو نکلتا ہے یعنی ہمارے ہردائے سے مو سے نکلے شب اور ہمارے جیون سے جو ویوار پرگٹ ہوتا ہے یہ اشد کرتا ہے ہاں کہ کیا یہ چیز دکھائی نہیں دیتی ابھی تک تو وہ کچھ نہیں رہی تھی اب تو دکھنا شروع ہوا ہے ابھی آگے بہت کچھ دکھے گا انسین کو دیکھنے کا طریقہ ہے ٹھیک ویسے ہی ہوا آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن جب چلتی ہے پیڑ ہلتے ہیں چیزیں اڑنے لگتی ہیں ہوا کی سپیڈ پتا چلنے لگتی ہے انسین کو ہم کیسے دیکھتے ہیں دوسری چیزوں سے جو اس کے پرباہوں سے ہل رہے ہیں ہاللویا یہی طریقہ ہے آتنی طور پر دیکھنے کا کوئی ویکتی آپ کو جیسا دیکھ رہا ہے ویسا وہ ہے نہیں اور جو وہ ہے وہ دیکھ نہیں رہا پتا کیسے چلتا ہے اس کے ویوہار سے اس کے سمپرک میں رہیے اس کے ویچاروں سے اس کی بھاوناؤں سے چیزیں پرگٹ ہوتی ہیں نوں کے پریوار میں آپ نے دیکھا کہیں نوں کے پریوار میں نوں کے پریوار کی جو یونیٹی ہے وہ ہے بکاوز آف لب پریم باندھ دیتا ہے جب کسی پریوار میں واسطہ میں پریم ہوتا ہے وہ پریوار آپس میں سنگتھت رہتا ہے کیونکہ پریم سنگتھت کرنے کا کام ہے اور ڈس یونیٹی جو ہے وہ جب پریم ہٹتا ہے تو ڈس یونیٹی ہو جاتی ڈسکورڈ ہو جاتا ہے پہلے ہوتا ہے ڈسکورڈ آف ہارٹ اور پھر ہوتا ہے ڈسکورڈ آف لائیو پہلے آپ کا ہردائی کسی سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا ڈسکنیکشن ہارٹ سے ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے پرمیشر کے ساتھ ہمارا جو سمبند ہے وہ ہارٹ ٹو ہارٹ ہے اور جز دن پرمیشر سے ہمارا سمبند ختم ہوتا ہے اس کے ہردائے اور ہمارے ہردائے کے بیچ گیا پا جاتا ہے پرمیشر کیا چاہتا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہم کیا چاہتے ہیں پرمیشر کو مطلب نہیں یہ ڈسکورڈ ہو جاتا ہے it's important for us to understand that the things in our hearts drive our actions so we must ensure that our hearts are pure and in line with the God's teaching پرمیشر کی شکشہ کے انوسار اگر ہمارے وچار ہوں گے تو ہمارا ہردائے پرمیشر کے پریل سے بھر جائے گا اور اگر ہم پرمیشر کی آجیا کو مانتے رہیں گے اور سمرتت رہیں گے پرمیشر کو تو ہمارے ہردائے میں پریل کی بھرپوری پائی جائے گی یا اگاپے لب ہے سوارتھی پریل فیلو نہیں ہے یہ اگاپے لب ہے یعنی Godly love God kind of love ایک پد میرے ساتھ نکال کے پڑھئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہم اور آپ آج کیا ہیں رومیو کی پتری اس کا ساتھ ادھیا ہے رومیو کی پتری اس کا ساتھ ادھیا ہے اور اس کا بائیس پت سے پڑھئے بائیس سے پچیس پتر رومیو کی پتری سات ادھیا ہے بائیس پت سے پچیس پتر کیونکہ میں بھیتری منشتر سے تو پرمیشر کی بیوستہ سے بہت پرسن رہتا ہوں پرانتو مجھے اپنے انگوں میں دوسرے پرکار کی بیوستہ دکھائی پڑتی ہے دیکھیں ہے معلوم پڑتی ہے احساس ہوتا فیلنگ نہیں ہے یہ آپ یہ انوبہ ہے کہ دکھائی پڑتی ہے آپ کو اپنے جیون میں کوئی دوسری بیوستہ اپنے انگوں میں دکھائی دی کہ نہیں دی کبھی دکھائی نہیں دی دل کہتا ہے تو پریم کرو سب سے پرمیشر کا وچن کہتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے سے پریم کرو یہ آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے آپ اس چیز کو accept کرتے ہیں یہاں پر کوئی question نہیں اٹھا ہے لیکن آپ اپنے جیون سے اس کو کر نہیں پاتے کیونکہ آپ کے شریر میں ایک اور بیوستہ کام کر رہی ہے اس کو دیکھئے try to see this is clear جی آگے جو میری بدھی کی نوستہ سے آہ ایک ہردہ ہوا ایک بدھی ہوئی ہر رکھتی کے ہردہ اور بدھی میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا انتر ہو بیردو خود کا یہ ہردہ اور یہ بدھی بیردو خود کا انتر لیکن یہ انتر اتنے یوگوں کے بعد لوگوں کو الگی کر رہا ہے کبھی آپس میں ایک جب تک آپ دل اور دماغ ایک نہیں ہو گا تب تک آپ کسی کے ساتھ سنگٹھت ہو کر ایک نہیں ہو سکتے اب آپ اس چیز کو شروع کیجئے ایک پریوار سے جدی ہمارا دل اور دماغ ایک ہو جائے ہمارے پریاس سے نہیں ہو سکتا ہم بتائیں کہ کیسے ہو گا اگر ہمارا دل اور دماغ ایک ہو جائے تو ہمارے پریوار کے سب لوگوں کا دماغ دیرے 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 ایک ہو جائے گا کیونکہ جیسے دل اور دماغ ایک ہو گا ہم سب آپ جوڑ جائیں جب آپ یہ دیکھتے ہے کہ بابل کی مینار جب بن رہی تھی تو وہاں پر ڈسکور جو پرمیشن نے ڈالا تھا تو ان کی بھاشا بدل دی تھی دماغ کچھ کہہ رہا تھا اور دل کچھ سمجھ رہا تھا تو دل اور دماغ بڑھ گئے نا اسی دل اور دماغ کو بٹے دل دل دماغ کو کہا گیا برمیشن نے برم ڈال گیا کنفیوزن برم پر آپ کو نئی نیم میں آکر پتا چلے گا کہ دی رہا ٹو کائیز آف سپریٹ ایک ہے سپریٹ آف پھوٹ اور ایک سپریٹ آف کنفیوزن برم کی آتما کلیسی آؤ میں زیادت اور کلیسی کونسی آتما کام کر رہی ہے برم کی آتما پتا کیسے چلتا وہاں پر سب disunity discord کسی کے ویچار ایک نہیں کسی کی بولی ایک نہیں کسی کی منصہ ایک نہیں سب اپنی 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 ویچار دھارہ اپنی اپنی بھاونا اپنی اکچھا اپنے طور طریقوں سے کلیسیا میں جڑے دیں اپنے خود دیشیوں سے یہ discord ہے لیکن holy spirit جب کام کرتا ہے تو سب سے پہلا کام سو سم چار کا پہلا کام کیا میں تمہیں نیا دل دوں گا یہ پرانا دل تمہارے اندر سے نکال دوں گا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا الہ علاج ہے پرانیشہ کہتا میں تمہیں نیا ہردے دوں گا اور میں تمہیں نیا مائنڈ دوں گا مائنڈ آف کرائیسٹ ہارٹ ہارٹ آف گار دا فادر پرانیشہ پتا کے پریم سے بھرا ہردے جو اگا پر لب سے بھرا ہے یہ پتا کا پریم یعنی ہمارا ہردے جو ہم کو جیسے پتا پتر انہیں united اور پھر ہماری آتما کو نئی سیرے سے اتھپن کر اور پویتر آتما کے دوارہ ہم کو ایک کر دیا جیسے پتا پتر پویتر آتما ایک ہے ویسے ہی مسیح نے کہتا وہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہو تو پویتر آتما ہمیں پتا پتر پویتر آتما کے ساتھ یونی فائیڈ کر رہا ایک دن ایک آتما ہم کو بنا رہا ہے ایک دہے کے اندر وہ ہے مسیح کی دہے کلیش یہ کام ایسے ہوگا تب آپ کا پریوار آٹومیٹکلی یونائٹیڈ ہونے لگے کارے کون وہ کرے گا آپ پہلے صحیح ہوں گے تب آپ کے دوارہ ہی صحیح ہوگا سب کچھ یہاں پر پولوس کہہ رہا ہے اینو بھر بتا رہا پولوس کیا تھا ایک فریسی تھا پکہ یہودی اور فریسی پرد کا کٹر روستہ پر چلنے والا اس کی دھارمکتہ بہت ہارڈ تھی اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں موستہ دکھتی ہے جو بھدھی کی موستہ ہے وہ میری دل سے دل میں بھدھی کی لڑائی ہو جاتی یعنی مائنڈ اور ہارٹ لڑ گئے جو ہارٹ چاہتا وہ مائنڈ کرنا نہیں مانگتا جو ہارٹ کو پسند نہیں اور سپریچول پارڈ کون سمیلوم ہارٹ تو آپ کا سپریچول پارڈ نہیں کام دار یہ فزیکل ہارٹ ہے نا یہ سپریچول ہو نہیں سکتا پہلی بات تو یہ یاد رکھئے آپ کو ہارٹ نیا دیا جاتا ہے پرمیشو پتہ کے پریم سے بھرا ہردائے اسی لئے پریم اکوال ہے اور آپ دیکھتے what does the what does the heart represents spiritually آتمی طور پر ہردائے کیا دکھاتا ہے in the world heart means our emotional center یہ ہمارے بھاوناوں کا کیندر ہے the place where love and feelings dwell یہ emotional بھاوناوں کا کیندر ہے جہاں پر پریم اور بھاونا ہے feelings ہے ٹھیک جہاں پر feelings یہ سب رہتی ہیں but the heart in the Hebrew culture represented more than just emotion یعنی لیکن Hebrew language میں ہردائے کہ بھاوناوں کا کیندر نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ important وہاں پر کچھ زیادہ چیزیں بتائی گئی ہیں یہ سانسارک world view ہے about heart ہردائے جو ہے وہ پریم تو آپ کو دیکھ پریم کو کیسے دکھاتے ہیں ایک دل بنایا 20 سے تیر مہ دیا کہ یہ چھدا ہوا دل گیا یہ پریم پریم دھوکا یہ تیر دکھاتا پریم دھوکا پہلے ہی تیر چل گیا the word heart in English is in Hebrew is left heart جو English میں heart word ہے وہ Hebrew میں ہے lab in the Hebrew this word lab literally means heart figuratively means feelings یعنی اس کا figurative meaning ہے وہ ہے feeling لیکن this word lab also extends in Hebrew to the will یعنی Hebrew میں یہ اچھا کو بھی heart heart کا مطلب اچھا پیدا کہا ہوتی دل میں دل میں تو heart کا مطلب دل آپ کی جیسے اچھا ویسا آپ کا دل دیکھنا شروع کر دل کسی 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 کو دیکھ اپنے آپ کو دیکھ کیونکہ ہر ایک کو اپنے آپ کو جانچ نا ہے کس دل دیکھ نا اپنے دل کو دیکھ ہاں اور دیکھ اچھا کیا ہے د دوسرا چیز ہے mind بھی heart ہے according to the Hebrew Hebrew میں ہردہ کا مطلب mind ہے اس کا مطلب آپ کا mind میں کیا چل رہا ہے اس کا مطلب آپ دل میں کیا چل ٹھیک یہ center point ہو گیا and even the intellect یعنی بدھی مطا کہا ہے heart ہردہ میں بدھی مطا بھی ہردہ میں ہے according to Hebrew the heart is the center of everything including understanding and wisdom یعنی سمجھ اور بدھی سب کچھ کہا ہے ہردہ میں اب آپ بتائیے میتی وچن نے ایسا کیوں لکھا ہے کہ سب سے ہردہ کی رکشہ کا مطلب معلوم کیا ہے اس ایک part کی جو spiritual part ہے اس کی آپ کو رکشہ تب کرنی چاہیے جب permission نے آپ کو نیا دل دے دیا ہو کیونکہ وہ دل دوبارہ نہیں ملے گا جو دل ابھی ہے یہ کسی کام کام نہیں اس کی رکشہ تم کریں نہیں سکتے کیونکہ یہ دھوکے باز ہے تم رکشہ کرو گے یہ تم کو دھوکہ دے گا اس لیے یہاں پر ہم کو وزدن کی کتاب میں جو لکھا ہے یہ ییشو مسیح جو ہمارے لئے بدھی اور ہماری سمجھ ہمارا جان ہماری سامر سک وہ ہے ہمارا جیون اس جیون کا مول سروت تب آپ کی زندگی پرمیشر کی مہیمہ کی یوگ کے بنے گی اپنے کیے سے کوئی پرمیشر کی مہیمہ نہیں کر سکتا the lab or heart is synonymous with the mind یعنی کہنے کا مکتب ہیبرو بھاشا میں یہ ہے کہ جو ہردے ہے ہردے کا پریائے بھاشی mind بھی ہے ہردے کا پریائے بھاشی بدھی mata بھی ہے جسے intellect بولتے ہے it is not only the center of feeling but also the center of reasoning and thought یہ ترک شکتی بھی ہردے میں اور اس میں بچار بھی بھرے ہوئے ساری کلپنائیں بھاونائیں سب ہردے اب آپ کے ہردے میں چل رہا ہے اپنے ہردے میں دیکھنا شروع کیجئے according to the word of god اب آپ کو ایک چیز بتاتے کہ جو میتی وچن میں کہا گیا ہے کہ سب سے ادھ اپنے ہردے کی رکشہ کر کیونکہ جیون کا مون شروع بھائی ہے انگلس میں دوسرے translation ملے گا from the issues of heart the fountain of life springs of life issues a problem or subject for discussion چرچہ کا مدہ یا بشہ آپ کے ہردے میں کس بات پہ چرچہ چل رہی ہے کس مدے پر آپ کے ہردے میں اندر سنگھرش ہو رہا ہے جب کوئی یکتی پویتر آتما کے دوارا وچن کو سنتا ہے تو اس کے ہردے اور مائنڈ کے اندر یہ war in between آپ یاد کیجئے ہم نے کہا ہمارا مائنڈ جو ہے مائنڈ is the battle field spiritual battlefield آتمی کی اید کہاں چلتا ہے مائنڈ میں اور مائنڈ کا مطلب ہے ہارٹ میں ہمارے ہردے میں پرس پر وچار دوشی اور نردوش دوشی اور نردوش یہ چلتا رہتا ہے یہ اندر چلتا رہتا اور اس سے آپ کی اچھا بھاونہ جو ہے وہ disturb ہونے لگتی ہے آپ وچلت ہونے لگتے ہیں جسے پولوس نے ساتھ ادیائے میں بہت اچھی طریقے سے رکھا ہے ایشو کا ایک اور میننگ ہوتا ہے ایشو کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی جیسے اخبار روز آتا ہے آپ کی نیوز پیپر نیوز پیپر کا ایک ایشو ہوتا ہے ایشو کا مطلب انگ بھی ہوتا ہے کون سا انگ چل رہا تو یہ سنسکران یہ ایشو کا مطلب یہ بھی ہوتا رہی ایشو کا ایک اور مطلب ہوتا ہے جب کوئی ادھکاری کسی کو notice ایشو کرتا ہے تو وہ بھی ایشو ورڈ ہے تو ایشو کی تین میننگ جس میں سے بائیبل میں جو ور سے چار ادھیا تیس پر نیتی وچن کا وہاں پہ ایشو آف لائف کا مطلب ہے کہ problem and subject for discussion آپ کے ہردائے میں جو ہے اس کو آپ discuss کرنا کس سے کریں کیونکہ سانسارک منوشیوں سے discussion سے آپ ملے گئی کچھ وہ بھی آپ بھٹکا جیں گے سب سے بڑی چرچہ کس سے کریں پویتر آتما جب آپ کلیسی میں آتے ہیں پرمیشور کی اپستیتی میں آتے پویتر آتما پرمیشور کی اور سے ہم سے چرچہ کرتا ہے پرمیشور کی وچن کے انسار ہم سے چرچہ کرتا ہے اور اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں جو ہیبرو بائیبل ہردائے کو بتاتی ہے یعنی mind بھی ہردائے ہے intellect بھی ہردائے conscious بھی ہردائے تو ہم ان چیزوں کو وچن کے انسار دیکھیں گے what does the bible say our heart is the bible defines our heart across many verses not just in one single words it can be easy to miss in a previous post the word of God shows us that our heart isn't a fourth separate part of our being fourth part کیوں بول رہی ہے جیسے ابھی تک ہم لوگوں نے ایک بات سنی اور سیکھی اور جانی ہے وچن کے دوارہ کہ پرمیشو نے منوشی کو بنایا دے پران آتما یہ اُلٹا ہے جب bible اس بات کو بلتی وہ کہتی آتما پران اور دے پرمیشو نے منوشی کو کیسا بنایا آتما پران اور دے آتما والا پار کون سا ہے آپ لوگ سوچتے کہ آتما انسین نے دکھائی نہیں دی نہیں کیسے نہیں دکھتی یہ یشو مسی کے بولنے سے اور یشو مسی کے کاریوں سے آپ کو پرمیشو کی آتما کا کاری دکھا کے نہیں دکھا آتما دکھیں نہیں یشو مسی نے صلی پران دیا پرمیشو کا وہ ہمارے لئے مرا انٹرپیٹیشن میں پرابلم ہے آپ کا نظریہ الگ ہے آپ اس کو human point of view سے دیکھ رہے ہیں لیکن پرمیشو کے نظریہ دیکھے پرمیشن اپنا پتر بلیدان کر دیا قربانی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر چوتھی پارٹ کس کو بل رہا آتما پران اور دی یہ تین ہے نا تو لوگ سوچتے کہ چوتھا ہردہ ہے نہیں پرمیشن نے چوتھی چیز رکھی نہیں ہردہ معلوم کیا ہے یہ پران کا مطلب اور آتما کا مطلب ہردہ ہی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پر دے ہے باقی سب ہردہ ہے دے میں ہردہ ہے یہ ہردہ ہی سپریچول پارٹ ہے دے of God shows us that our heart isn't a fourth separate part of our being instead our heart is a composition of all three یہ تین دے پران آتما تین وں کا composition ہے یعنی اس کو ہم بولنی ہم نے آپ کو ایک ورد بتایا ہے ہم نے کہا یاد رکھی گا آگے کام آئے گا اور وہ word تھا combination یاد آیا combination spirit soul body اس کا combination ہے heart اور Bible پورا combination کو پکڑ کے بات کر رہی ہے تو Bible منوشی کی بات کر رہی ہے تو ہمیں منوشی کے روح میں دیکھنا ہے کہ permission ہم کو کیا دکھا رہا ہے our heart is a composition of three components of our soul our mind emotion and will plus the most important part of our spirit are conscious ہماری آتما تو منوشی کی آتما کا مطلب ہوتا منوشی کا vivek conscious یہ heart ہی ہے اور اب ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ایک پد مکالی جو آپ کو بھی رہے ہو سب وہ کر رہے تھے برا ویچار کیوں کر رہے ہیں and jesus knowing their thoughts said why are you thinking evil things in your hearts انگلیش میں heart بڑھائے کہاں پہ ویچار چل رہا تھا ہرتائے میں یہ مسیح کو ان کے جہرے سے دن گیا آپ کو مالو میں بھو بھید کی رات بتائیں جب کائن نے بھائی حابیل کو مار دیا تھا تو حابیل جب اس کی بیٹ کو گرین کل لیا تو جو کائن ہے اس کے چہرے پہ جلسی کی بھاونا آگئے اب فرمیش نے وہاں پر مادم کیا کہا ہے تیرا چہرہ کیوں بھگڑا ہے اس کا مطلب فرمیش وار آپ کے ہردائے کو آپ کے چہرے سے دیکھ لیتا ہے جب آپ کلیس میں انٹر کرتے ہیں تو آپ کے دھردے کا بھاو آپ کے چہرے پر جو ہوتا ہے اس لئے بداؤ نے کہا کہ ہمارے ویچاروں کو سمجھ لیتا آپ سمجھ جائے پرمیش ور انسین کو کیسے دیکھ لیتا ہے آپ کو بھی سیکھ نا چاہیے thinking is an activity of the mind but the Lord Jesus asked the scribes why they were thinking in their hearts this shows that our mind is part of our heart yes you know that the mind is mind but why think that the mind is our heart 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 this is one part the heart 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 سے لکھا ہوا ہے پریٹو کام جارہ دھائی تریس پت جی وہ وہاں پہنچ کر اور پرمیشور کے انگرہ کو آپ کو بھی دیکھنا آنا چاہیے یہ میچوریٹی ہے سپریچول میچوریٹی کے آپ دیکھ سکے اس کے انگرہ کو اور پرمیشور کے انگرہ کو دیکھ کر آندت ہوا اور سب کو اپدیش دیا کہ تن من لگا کر کیسے تن کیسے بولتے ہیں بوڈی اور من کا ہے تو جب تک تن نہیں لگے گا پربو میں تو من کہاں سے لگے گا اور جب تک من نہیں لگے گا تو تن کہاں سے آئے گا تو کلیسیا میں کیسے آنا اپنے شریروں کو جیویت اور پویتر پرمیشور کو بھاگتا تو آپ کو فیزیکلی سرینڈر کرنا ہے آپ کو پوری طریقے سے سمرپیت ہونا ہے ہمیں ہمیں they arrived and saw the grace of God, rejoiced and encouraged them all to remain with the Lord with purpose of art ہردے کے جو عدیش ہے اس کے انسار کبو کے ساتھ جڑے رہو to purpose is to decide strongly to do something which is an exercise of our will یہ ہماری اچھا کی ابھیاس ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں وہ ہی ہم کریں so this word shows that our will is part of our heart جس کا مطلب یہ پت یہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو اچھا ہے وہ ہمارے ہردے ہردے کو دکھاتی ہے ہردے ہی میں اچھا ہوتی ہے اور کئی کوئی پارٹ نہیں ہے اچھا کا ایک اور پت پڑھئے یونر اچھے سوسمچار 16 22 پت یونر اچھے سوسمچار 16 22 پت اسی پرکار تمہیں بھی ابھی تو شوک ہے پرنتو میں تم سے پھر ملوں گا یہ شو مسیح اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے اور تمہارے من آنند سے بھر جائیں گے جب میں تمہیں دوبارہ ملوں گا دیر فور یونر اچھے سوڑھو ابھی تو بھر تمہارے من میں کیا ہوتی ہے اور ہردے میں کیا ہوتا ہے آنند ہے نا تمہارے من کی ٹینشن آپ کے ہردے میں اتر جائے گی نا تو آپ گئے کا اسی لئے ہردے میں آنند ہے یہ آتنی پارٹ ہے اور یہ آتما کا پھل ہے آنند جی ریجوئیسنگ is related to our emotions but here we see that our heart rejoices this shows us that our emotion is also part of our heart اس کا مطلب مائنڈ میں ایموشن تو اچھا بھی ہردہ میں ہے اور بھاونا بھی ہردہ میں ہے تو کیا ہوا اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے ہیتی وچن چار اجائے تئیس ورد میں کہ اپنی اکچھا پر بہت دھیان رکھنا تمہاری اکچھا گلت ہوئی تو تمہارا جیوان خراب ہو جائے گا اپنی بھاوناوں پر بھی بہت پرشنے چل لگا کے رکھنا کیونکہ وہاں گربڑی ہوئی تو ہردہ ہے گربڑ اور ہردہ ہے گربڑ تو تمہارا جیوان گربڑ اور ہردہ ہے spiritually جو ہارٹ ہے spiritually this is the main part spiritual part یہی جیوان ہے اور یہی سے جاتمی جیوان کی اور انہم جیوان کی شروعات ہونی ہے اور یہی پارٹ اس کے جو پارٹس ہیں ویل ایموشن کانشنس یہ سب چیزیں مائنگ یہی تو ہم کو دکھا ہے نا کہ اس کے اندر سے جیوان کے سارے شروع یہ شروع ہے اچھا بھاونا من مائنگ اور انٹلیک اور یا کے ریزنگ یہ سب چیزیں ہمارے جیوان کو نرمان کر رہی ہیں یا ہمارے جیوان کا ناش کر رہی ہیں اس پر آپ کو دیکھنا آنا چاہیے اپنے اپنے ہردہ کے حساب پرمیشن کے وچن کے ساتھ اپنے ہردہ کو دیکھیں ریجوائسی is related to our emotion but here we see that our heart rejoices this shows us that our emotion is also part of our heart ایک اور پر پڑھئیے عبرانیوں کی پتریت دس عدی عبرانیوں کی پتریت دس عدی عدی عبرانی عبرانی chapter 10 verse 22 Hebrew جی تو آؤ ہم سچے من اور پورے وشواس کے ساتھ اور ویویت کا دوش دور کرنے کے لیے ہردے پر چھڑکاو لے کر اور دے کو شد جل سے دھلوا کر پرمیشور کے سمیپ جائیں آؤ ہم اپنی آشا کے انگی کار کو جرتا سے تھانے رہے کیونکہ جس نے پرتیجہ کی ہے وہ سچا ہے اور نہیں اس میں ایک پوائنٹ میش ہو گیا 22 ورس only only 22 ورس تو آؤ ہم سچے من اور پورے وشواس کے ساتھ کیا چیز ویویت کا دوش دور کرنے کے لیے ہردے پر اس کا مطلب ویویت کیا ہے ہردے تیزی سے لنبا پڑھنے سے چاہے چھوٹا پڑھئے لیکن باریکی سے پڑھئے اسی میں آپ کو بھید ملیں گے بھید بہت ہے let us come forward to the holy of holies with a true heart in full assurance of faith having our hearts sprinkled from an evil conscience and having our bodies washed with pure water ہردے کو شد کرنا ہردے کو ییشو ویسی کے لہو کے دورہ شد ہوتا ہے اور ہمارا شریر پرمیشور کے وچن روپی جل سے شد کیا جاتا ہے یہی تو اس نے کہا کہ میں تم پر شرد جل چھڑکوں گا اور تمہارے اندر نئے پتھر کا ہردے نکال کر منس کا ہردے دوں گا یہ کہا تھا نا یہ ہی کارے تو پفیتر آتما کرتا ہے پرمیشور کی اپستیتی میں جواب کلیسی میں آتے having our hearts is sprinkled from an evil conscience indicates that our conscience is also the part of our heart یہ ہردے ہی ہے جو ویویت جس کو بھول بھول this is further confirmed by the phrase if our heart blames us in 1 John chapter 3 verse 20 پہلا یعنیہ تین عدیاء اور اس کا بیس پت پڑھئے پہلا یعنیہ تین عدیاء اس کا بیس پت یہاں پر پھر سے آپ کو بیویت مرے گا کیونکہ پرنیش ہمارے من سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے یہ اور انگلیش میں لکھا ہوا ہے کہ this is further confirmed by the phrase if our heart blames us ہمارا ہردہ جب ہمارے اندر ہردہ میں دوش بھانا ہوا ہے کہ ہمارے کانشیس بلیم ہمارے کنڈیم ہمارے ہمارے کنڈیم کنڈیم ہمارے 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 جب کوئی ویکتی کچھ گلت کرتا ہے تو اس کے اندر آت گلانی آرہی یا دوش بھاونا آرہی اس کے ہردہ اندر جو ویویت ہے وہ بھی ہردہ ہے جو مائن ہے وہ بھی ہردہ ہے سارا فنکشن سپریچولی کہا ہرہا ہے اب آپ اپنے ہردہ کو پہلے پرنیشور کے وچن کے ایک آرڈن دیکھئے اور اپنے جیون کو دیکھئے اور اپنے آپ کو سرینڈر کر دیجئے پرمو میں تو اپنے آپ کو پوری طریقے سے نہ شد کر سکتا ہوں نہ صد کر سکتا ہوں شد کرنے والا اور صد کرنے والا تو کیول ایک ہے جس کے وشہ میں پوری بائیبل بات کرتی ہے جو بائیبل کا کیند رہے ربو یہ شو مسیح ہم ربو اپنے آپ کو اور سب وشواس کرنے والوں کو جو واقعی میں آپ پور وشواس کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو سمرپت کیا ہے اور جو سمرپت کر رہے ہیں اور جو سمرپت کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لئے بنتی کرتے پیتا پرمیشور اپنا انوگرہ پرگٹ کیجئے اور ہم سب کے جیون میں وہ سب سے بڑا اشتر کرم کیجئے جسے ہم کہتے ہردہ پری وردن تاکہ ہم سب کا جیون پرمیشور کی مہیمہ کو پرگٹ کرنے والا جیون تب یہ ہمارے پریاست سے سمب نہیں لیکن ہمارے سمرپن سے یہ سمب ہو سکتا ہے اس لئے ہم اپنے آپ کو سب سننے والوں کو آپ کے سامنے سمرپت کرتے ہیں انوبرے کیجئے اور اپنی بڑی مہیمہ کو پرگٹ کیجئے تاکہ ہم سب کا جیون آپ کی مہیمہ کا کار کرنے ساری مہیمہ آپ کی سپرات کو آپ کی